بسم اللہ الرحمن الرحیم پٹرول کی ممکنہ برتی ہوئی قیمتوں کے باعث بسرور کے پٹرول پمس سے پٹرول کی فرامی معتل ہے شہری شدید قرب سے گزر رہے ہیں مزید تبدیلہ جانتے ہیں بسرور سے نمائدہ رائل نیوز اویس راجبوت کی اس ریپوٹ میں میں پسرور کی ایک اہم شہرہ پسرور ناروار روڈ پر مجود ہوں اور غزشتہ راز سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پٹرول کا ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا اور اسی حوالے سے پسرور کے تقریباً تمام پٹرول پمپر تیل کی دستیابی جو ہے وہ بلکل روک دی گئی ہوئی ہے اور لوگ یہاں پر زلیل و خوار ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک شخص یہاں پر مجود ہے جو پٹرول ڈلوانے کے لیے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جی بلکل پٹرول پوانڈ آئے سا موٹر سیکل جو ہوں پٹرول بھی بلکل ختم ہو گیا کوئی پمپ والا جیڑا نا پسرور چے پٹرول نہیں دے رہا تے اسی بڑے زلیل ہوں نے پٹرول بلکل نہیں ملدا بہا تے لہٰذا اے دے بارے پسرور انتظامیانوں اور عالی حکام ایکشن لینا چاہی دا کہ پٹرول پمپاں دے پٹرول مجود بھی ہے صرف وہ مہنگا ہوں دیا خبران چل دیا پہیاں وہ دی وجہ تو پمپاں لیں پٹرول دینا بلکل باندھو کار دیتا ہے کہ مہنگا ہوئے گا تے اس تو باہ دیے سیل جاری کرنگے تے انتظامیان ہے تے بارے فوری تہورتے جڑا نوٹس لے اور عوام نو پٹرول جڑا نا دیتا جائے تا کہ عوام زلیل ہوں ان تو بچ سکے آپ کیا بتائیں گے تیر ملے آپ کو جی تیر لوگ در سے ملے انہوں نے بند کیا ہوا ہے جی ابھی دے رہے ہیں ابھی جب مہنگا ہوگا پھر شروع کر دیں گے دینا پہلے بھی اس طرح کرتے ہیں ابھی اس طرح کر رہے ہیں جی بلکل یہ آپ نے لوگوں کی بات سنی ہے کہ پٹرول ان کے پاس مجود ہے لیکن یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پٹرول مہنگا کر دیا جائے گا اس کی وجہ سے انہوں نے تیل جو ہے وہ سٹاک کر لیا اور بلکل بھی لوگوں کو تیل نہیں دے رہے اور انہوں نے پسرور مطلقہ انتظامیہ سے بھی اپیل کی ہے کہ جنراب ان پٹرول پانکس کے خلاف جو ہے نا وہ کاروائی عمل میں لائی جائے اب لوگ کرتے ہیں ننکانا صاحب کا ہمارے بیرو چیف رائی کمر بھٹی کی ریپورٹ کے مطال ایک چینمن اوکا پاکستان حبیب رحمان کلانی کی ہدایت پر ڈیپٹی ایڈنسٹریٹر اوکا منید احمد بھٹی کی محکمہ اوکا کی کروڑ روپے مالیت کی زمین باقوزار کروا لے گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں چیلیٹی سائن کبرستان اور مانگٹا والا روڈ میں بھاری مشنوی کے ساتھ اپریشت نجائز تامیرات کو گرا دیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کوٹ ادو میں آٹے کا بہاران شدت اکتیار کر گیا ہے سرکاری آٹا گریب کی بہت سے دور ہو گیا ہے احسان پور میں آٹا نہ ملنے پر درجنو خواتین کا لنک روڈ بند کر کے احتجاج اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کوٹ ادو سے ڈسٹرک نپورٹر فاروق خان سے جی فاروق خان آگا کیجئے گا جی شکریہ میں اس وقت کوٹ ادو کے نوائی علاقہ احسان پور میں موجود ہوں ملک کے دیگر شہروں کی طرح کوٹ ادو میں بھی آٹے کا بہران شدت اکتیار کرتا جا رہا ہے اس وقت احسان پور میں درجنو خواتین نے آٹا نہ ملنے پر احتجاج کر کے روڈ بند کر رکھائے اس وقت یہ خواتین میرے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیل میں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں میں اس حوال سے یہ کیا کہنا چاہتی ہیں اچھا بتائیں آپ اس حوال سے کیا کہنا چاہتی ہیں میں کہنا چاہتی ہوں یہاں اٹا ایک تو زیادہ آنا چاہیے پہلے اٹا آوے تا وہ بھی بند ہو گیا اب ہم کہاں تے لائیں اٹا بچوں کو کیا کھوائے اور بچے بھوکے روتے ہیں بیٹھتے ہیں مانت مجدوری مرد مانت مجدوری کریں اٹا لائیں اس مانت مجدوری بھی مجدوری مہی کی مہی کھڑی ہے مہنگائی باتتی جا رہی ہے یہ فرشے پہ جو کام کرتے ہیں پیٹرول بھی باتتا جا رہے ہیں ہر چیز باتتی جا رہے ہیں مانت مجدوری کہاں سے گھر پاڑ کے لائے میں کسی کا چوری کریں یہ بھئی اسلام علیکم ہر شہر میں وہ اب بند کر کے مختلف شہروں میں پوائنٹ قائم کیا گیا ہیں ان کوائنٹ اوپر جو اینا آٹا سفارشی طور پر مل رہا ہے ان خواتین کا یہ کہنا ان لوگوں نے جو اینا مطلقہ جو انتظامیہ ہے ان سے فیل فور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے خبر شامی قطع حرپا سے ہمارے نمائند رانہ محمد لطیف کی ریپورٹ کے مطابق امید بار گومی سمیل حلقہ اینے ایک سو بیالیس محترمہ آئیشہ عرشق خان لودھی صاحبہ اور نبی دستخان لودھی بی بی ایک سو ٹھانگوے کی قیادت میں کارپلا حرپا لودھی ہاؤس سے مریم نواز شریف کے استقبال کے لیے لاہور ائرپورٹ کی طرف روانہ نیجی کلپ کے زیرے تمام خانیبال پبلک سکول اینڈ کالیج میں طلبہ کو ٹرافک ایڈوکیشن یونٹ کی جانب سے ٹرافک قوانین اگاہی کے بارے میں سیمینار کا انقاد کیا گیا خانیبال سے دیکھتے ہیں شکس سہیل کی یہ ریپورٹ قوانین پر عمل کرنا معذر معاشرے کی نشانی ہے نیجی کلپ کی جانب سے ٹرافک قوانین کی اگاہی کے سلسلہ میں اگاہی سیمینار کا انقاد کیا گیا ٹرافک ایڈوکیشن یونٹ انچارج رہو آفتاب نے طلبہ کو روڈ کے استعمال سیٹ ویلٹ سائیڈ شیشوں سمیت ہیلمیٹ کے بارے اور اس کی افادیت بارے اگاہی دی ہیلمیٹ کے استعمال سے حاصل سے بچا جا سکتا ہے اور زندگی بھر کی معذوری سے بھی محفوظ را جا سکتا ہے سیمینار میں خانے وال پبلک سکول اینڈ کالیج کے پرنسپل حافظ راشد رانہ نیجی کلپ کی صدر ڈکٹر عبدہ زفر سمیت جرنل سیکٹری سید ساکیب ریزہ اور نشر و اشاد سیکٹری تارک شزاد نے شرکت کی آج خانے وال پبلک سکول اینڈ یورسٹی کالیج خانے وال میں روٹری خانے وال کے تعاون سے ہونڈا ایٹلس کے تعاون سے طلبہ کے اندر روڈ سیفٹی اویرنس اور ٹریفک قوانین سے جانکاری کے حوالے سے ایک انٹریکٹیو سیشن تھا اور اس میں طلبہ نے بھرکور شرکت کی ہم نے ٹریفک اویرنس پروگرام رکھا ہے ایٹلس اومانڈا پرنسپل خانے وال پبلک سکول اور روٹری کلاب کی کلیبریشن سے تو ہم بچوں کو یہ اویرنس دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی موٹر بائی کیسے چلائیں تاکہ وہ ایکسیڈنٹ سے بائی سکیں جنہوں نے ٹریفک ایڈوکیشن کے حوالے سے اتنا اچھا پروگرام ترتیب دیا اور ہمارا مقصد جو آنے والی جنریشن ہے یہ ینگ جنریشن ہے انہوں میں ٹریفک سینس کو پیدا کرنا ہے تاکہ جب یہ روڈ یوزر بنے تو اپنی اور باقی روڈ یوزر کی حفاظ کر سکیں ٹریفک اگائی سیمینار میں نیجی موٹسائیکل کمپنی کے نمائندگان نے موٹسائیکل کی اہمیت باریاں گئی دی اور دو سے زیادہ موٹسائیکل سوار ہرگز موٹسائیکل نہ چلائیں اگائی سیمینار میں طلبہ نے اگائی سیمینار کا خوانہ خوش آئند قرار دیا ہے کیامرامین ٹیم کے ساتھ شیخ سہیل ڈسٹک رپورٹر رائل نیوز خانے وال ہمارے نمائند رانہ آبیت کی ریپورٹ کے مطابق ملک پال سویڈن میں اکران پاک کی بے خرمتی کے خلاف ٹیل پی کی جانے سے تحفظ قرآن مجید ریلی نکالی گئی ہے ریلی میں ٹیل پی کے ذلعی امیر محمد نئی چھٹا اور میاں انورالالہی صاحب سیاسی سماجی سخصیات اور علماء اکرام سمیت سینکرو شہریوں نے شرکت کی ہے دنیا بر کی طرح دسکا میں بھی پاکستان تحریک لبیک پی پی تن تالیس جامعہ حنیفیہ ریزویا کے زیرے تمام تحفظ قرآن ریلیہ نکالی گئی ہیں جس میں ظہارے خیال کرتے ہوئے رہنمہ طریقے لبیک رانہ اکمن حسین مفتی محمد ارشد روحانی اور مشرف کامران بٹ نے کہا کہ سویڈن میں تحافظ سیاست دان رسموس پالٹون کو حکومت کی جانب سے قرآن پاک کی بے خرمتی کے لئے مظاہروں کی اجازت دینا شرمناک ہے گوجرہ سے آپ کو بتائیں کہ منسپل کمیٹی میں تائنات مو آر توصیب احمد نے سائلین کو خوار کرنا اپنا ودیرہ بنا لیا ہے مو آر توصیب احمد کے خلاف شہری سراپا احتجاج بن گئے ہیں منسپل کمیٹی گوجرہ میں مو آر توصیب احمد قبضہ مافیا کے خلاف شہریوں کی درخواستوں پر عمل درامت کی بجائے مبائنہ طور پر قبضہ مافیا کے لئے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوا کاموکی سے خبر شامل کرتے ہیں ملک راشد نحمود کی ریپورٹ کے مطابق قدیم کی توہین کی شدید مضمت کرتے ہیں عوامی پریس کلپ کاموکی ازاد پریس کلپ امناباد اور تحریک اللہ بے کاموکی کی جانب سے مشترکہ احتجاجی ریالی نکالے گئی ہے سویڈن اور ہالنڈ میں عظیم بیاری کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی پر ملک بھر میں مسلمانوں سرابہ احتجاج ہیں زفروال میں بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی دادات نے ریالی نکالے گئی ہے حکومت پاکستان سے کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں اس میں مزید اپ ڈیٹ حاصل کرتے ہیں زفروال سے اپنے نمائد میاں ساکھے والی سے جو اس وقت ریالی میں علماء کرام کے ساتھ موجود ہیں جس ساکھے والی سویڈن حکومت کو کیا پیغام دیا کیا ہے شرکہ کی جانب سے اگاہ کیجئے گا آج ہی بلکل سویڈن اور ہائی لینڈ میں مسلمانوں کی عظیم ترین کتاب قرآن پاک کی بے حلمتی کرنے پر ملک بار کے دیگر شہروں کی طرح زفروال شکرگر اور ڈیلر سمیت گرد و نوا میں بھی جو ہے اس وقت سراپا احتجاج ہے نماز جمعت المبارک کی ادائیگی کے بعد آشکہ نے رسول کی بڑی تداد میں احتجاجی ریالی نکالی گیا جس میں تاجر برادری سیور سوسائٹی سمیت علماء کرام کی بھی بڑی تدادری شرکت کی گیا ہمارے ساتھ اس وقت علماء کرام موجود ہے ان سے بات کریں گے کہ آج کی ریالی کا مقصد کیا اور حکمرانوں سے کیا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں سر یہ بتائے گا ملون کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گیا اس پر کیا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام زندہ بات لبے قرآن آج کا اجتماع ان سے یہ بات کا تقادہ کرتا ہے خصوص من خصوص ہمارے حکمرانوں سے ہمارا احتجاج ہم رکار کرانا چاہتے ہیں کہ سویڈن اور حالان کے شفیر کو ملک بدر کیا جائے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ اگر اسلامی شعر کی توہین کی جائے گی تو ہم تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے اور خصوص من خصوص عالمی سطح پہ اور حکوم کی سطح پہ ان کی مصنوعات کا بائی کارڈ کیا جائے اور ان سے ہر طرح کے تعلق کو ختم کیا جائے کیونکہ رسول اکرم سرورے کونان کے اوپر اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے مسلمان عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مسلمان کے نزدیک رسول اللہ اور قرآن مجید ایک ریڈ لائن ہے جو ریڈ لائن کو کراس کرے گا اور ان کو پتا ہے عالمی طاقتوں کو جس وقت قانون حرکت میں نہیں آتا پھر ملک غاضی ممتاز قادری جیسے مجاہد جائے وہ میدان میں تشریف لے آتے جی بالکل جیسا کہ آپ نے علماء اکرام کی بات سنی ان کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کو شدید ٹھوس پہنچائی گئی ہے قرآن پا کی حرمتی کرنے کے بعد علماء اکرام کا یہ بھی کہنا کہ عالمی سطح پر کوئی ایسا قانون نافذ کیا جائے تاکہ آگے سے کوئی ملون اس طرح کی حرکتیں نہ کر سکے اگر عالمی ادارے اور حکومتی حکمران ایسا نہیں کرتے ہیں تو غاضی ممتاز جیسے اور علم الدین جیسے مجاہد پیدا ہوں گے جو سرکلم کرنا بھی جانتے ہیں اور ان کو لگام ڈالنا بھی جانتے ہیں حبر شامل کرتے ہیں حجرہ شامل ملک عبدالگفار کی ریپورٹ کے مطابق غجرہ شاموکیم بریالی نکالی گئی ہے غجرہ شاموکیم قرآن پا کی بے خرمتی کے خلا جماعت اہل سنت کے زیرے تمام بریالی نکالی گئی ہے غجرہ شاموکیم سویٹن میں قرآن پا کی بے خرمتی پر شہریوں کا شدید احتجاب حبر شامل کریں گے غجرہ سے مرکز مسلم لیگ کی جانتی سے سویٹن میں قرآن مسجید کی بے خرمتی کے خلا احتجاجی مظاہرہ مرکزی مسلم لیگ این اے ایک سو پانچ کے امیدوار رانہ ہمائیوں منظوم نے خطاب کرتے ہوئی کہا ہے کہ قرآن ہماری ریڈ لائن ہے انہوں نے کہا کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ سویٹن کے زفیر کو فوری ملک بدر کیا جائے قرآن کی غرمت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاغی یہ معاملہ ہمارے لئے نیا نہیں ہے عالم کفر پلٹ پلٹ کر امت مسلمہ پر انہ کی عزتوں پر انہ کی عصبتوں پر انہ کے قرآن پر انہ کے نبی کی شان پر حملہ کر رہی ہے خبر شامل کریں گے تونسا شریف سے جماعت اسلامی تونسا کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا سانیہ سوکر کے شدید الپاس میں مصمد کی ہے تفصیلات کے مطابق جماعت اسلامی کی ذلعی امیر پروفیسر رشید احمد اکتر مذہر پر احمود ایڈوکیٹ سادی کرید مہین احمد موسا خیل اجاز احمد ناغرہ نے کہا کہ گزشتہ روز سوکر میں ہونے والا سانیہ جس میں ایک بے گناہ کی جان لی گئی تھی اور متعدد افراد زکمی ہو گئے تھے جبکہ شر پسند ناصر اسلام لہراتے کہکہ کہکے لگاتے فرار ہو گئے دسٹرک انسیشن جج میہ والی کا سینٹرل جیل میہ والی کا دورہ آج اور ان سے دسٹرک ہیڈ آپ کو بتا رہے ہیں دسٹرک انسیشن جج میہ والی نے سینٹرل جیل میہ والی کا دورہ کیا ہے جیل آمد پر دسٹرک انسیشن جج کو جیل کے چاپو جو بندستے نے گارہ ورنل پیش کیا ہر پر شامل کرتے ہیں غبہ سے ہمارے نمائندے رانہ محمد لطیف کی ریپورٹ کے مطابق امیدوار قومی اسمبلی حلقہ اینے 142 محترمہ عائشہ ارشد خان لودھی اور نوید اسلام خان لودھی ایم پی اے کی سبرستی میں حرپر لودھی ہاؤس میں حرپر شہر کے معززین اور یود سے ایک اہم نشیست ہوئی جس میں آئندہ الیکشن اور پاکستان مسلم نون کی رہنمہ مریم نواز شریف کی وطنوافصی پر لاہور ائرپورٹ استقبال کے متعلق حتمی مشابرت کی گئی خبر شامل کریں گے تھٹا سے شیان علی کی ریپورٹ کے مطابق سپورٹس کلچر کمپلیکس تھٹا میں پہلی بار حکومت سینٹ کی طرف سے ولاول بھوٹو زرداری پوٹوول ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا کیا ہے ٹورنمنٹ کے امیمان خاص وزرعالہ سن کے معاملے خصوصے سادق میمن اور سپیشل اسسٹن وزرعالہ ریاض حسین شاہ اور سابق ناظم شبکت حسین شاہ شہرازی تھے جوہی سے حنیف لگاری کی ریپورٹ کے مطابق جوہی کے گاؤں تنجانی کے سلاح متاثر خواتین کا انجی اوز کے نظر انداز کرنے پر پریس کلپ کے سامنے اتجاج آنکھوں سے نبینا یا تین ملحبی متاثرین بھی شامل ہیں اسی سلسلے میں جوہی کے سلاح متاثرین کے نام آنے والے امدادی سمان میں ٹوکن جال سازی کر کے سپید پوش جیالوں کے نوازنے پر حقیقی متاثرین نظر انداز کرنے پر اتجاج کا سلسلہ جاری ہے تحریک لبیک پاکستان خاران کی جانب سے گزشتہ روز سویچر میں قرآن شریف کی بے قرمتی کے خلاف امام آسم مسجد تا خاران پریس کلپ اتجاجی ریلی نکالے گئی ہے ریلی شہر کے مختلف شہراؤں سے پوتی ہوا خاران پریس کلپ پہنچی جہاں سویچر کے خلاف سکت اتجاجی اور نارے پاسی کیا گیا اوپارو کے کچھے کے علاقے میں ایسے جو رونتی عبدالشکور لاکھوں کی کامیاب کاربائی اوپارو رات دیر گئے اوپارو سے اقواہ کیے گئے دونوں بھائی بازیاب کرا لیے گئے ہیں جزید ٹکنولوجی کی بدولت اٹ کوٹ ان کے ٹھکانے تک پہنچا گیا اور ایسے جو باروں کا یہ بتانا ہے ڈاکو نے گنے کی وصل میں مگویوں کو چھپائے رکھا تھا حبر شامل کریں گے کشموٹ سے ملک حیدر علی کی ریپورٹ کے مطابق کشموٹ میں جماعت اسلامی تحریک لبیت پاکستان دھرتی دھنی تحریک شہری الیکشن کمیٹی شہری طاحت یومن وائٹ فورم اور پاکستان اور دیگر کی جانب سے سویجن میں قرآن پاک کی بے خورمتی کرنے کے خلاف الگ الگ ریالیاں اور تجاجی مظاہریں سویجن کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی ہے خبر شامل کریں گے پشاور سے پشاور میں عالمی کسٹم ڈے کے حوالے سے ایک تقریب منقید ہوئی تقریب کے میمانی خصوصی ایف پی آر کے چیرمن محمد آسین تھے تقریب میں کسٹم کے آلاؤں کام سمیت افکان سفارتکاروں اور تاجروں نے کسیر تعداد پر شرکت کی ٹانگ کے گاؤں اماخیل میں ایک روحانی وزرک محمد شاہ اور بابک بابا کا میزار پر انوار واقعہ ہے لوگ جوک تر جوک میزار پر حاضری دینے اور تیس فٹ زمین دوست خلوت خانہ بھی دیکھنے آتے ہیں اس پر ٹانگ سے دیکھتے ہیں آدم خان کنڈی کی یہ ریپو سیٹی سے ستائیس کلومیٹر دور گاؤں اماخیل میں محمد شاہ آلباروف بابک صاحب کا مزار واقعہ ہے بابا صاحب اٹھارہ سو ستاون میں پیدا ہوئے جبکہ وفات انیس سو باون میں ہوئی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا دادا صاحب ہے بابا صاحب فقیر محمد شاہ ان کا نام ہے المعروب بابا صاحب کیونکہ سارے موردین ان کو بابا بولتے تھے یہ اصل میں بلوچستان زل روپ کا ریائش ہی تھا اور وہ افغانستان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم مزار شریف سے ان کو خلافت ملی ہے پھر وہ اماخیل آیا ہے اور اماخیل میں ادھر اس نے خلوت بنایا تھا بنو بنو لکی ٹانک کرک مسعود وزیر یہ بٹن یہ سارے ان کے مورید تھے اس زمانے کے دو سو چورہ سی نیاب کتابیں آج بھی وہاں محفوظ ہیں جن میں ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں بھی شامل ہیں روحانی مرکز ہے جس کو دیکھنے کے لیے ملکی طول و عرض سے لوگ آتے ہیں جیسے کہ اس کی زندگی ہے اور قیام پاکستان سے پہلے گزری ہے تو یہاں کے جتنے بڑے لوگ ہیں بزرگ ہیں ان کے قول کے مطابق وہ ایک بڑے صوفیانہ صادق زندگی گزارتے تھے بس یہاں اس کا ایک خلوت خانہ ہے وہاں اس کا اللہ کے ساتھ قرب و نیاز کی باتیں ہوا کرتے تھے یہ خلوت خانہ تیس فٹ زمین دوز بنا ہوا ہے جو تنگ و تاریخ راستہ ہے بابک صاحب اس زمین دوز جگہ پر عبادت کیا کرتے تھے کیمرمین نمت اللہ کے ساتھ آدم خان کنڈی ٹانک اب خبر شامل کرتے ہیں اوستاب محمد سے ہماری ڈسٹرکٹ ریپورٹر محمد رفیق پندرانی کی ریپورٹ کے مطابق جہاں ایس ایس پی زلہ اوستاب محمد اسنین اکپال ایس ایچو سٹی اوستا محمد عبدالرہ جمالی سی آئی اینچار حاجی خان لیشاری کے ہمراہ پریس پریفنگ دیتے ہوئے کہا وہ گزیستہ دنوں حاجی منیر قریشی احسان جیولرز کی دکان پرڈکیٹی کیس میں بڑی کاربائی مورخہ سترہ اٹھارہ کی درمیانی رات میں ہمارے اوستاب محمد شہر میں ایک بڑی واردات ہوئی تھی جس میں ایس ایس جیولرز کی دکان سے تقریباً ایک سو پچاس تولہ سونا اور ساڑھے تین کلو چاندی اور کیش اماؤنڈ تقریباً سولہ لاکھ جو ہے چوری کیے گئے تھے دکان کو کاٹ کے گیس ویلڈنگ سے اس کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا تھا اسی دن اور سپیشل ٹیم بنا کے جس کی میں خود سپروائزنگ کر رہا تھا اور پلس میری ٹیم میں شامل ایس آئی روف جو کہ ہمارے ایس ای چو سٹی اوستام محمد ہیں حاجی خان لاشاری جو کہ ہمارے سی آئی این چارج ہیں ون فائف کی ٹیمز اور باقی متعدد افسران اور جوانان جو کہ ہم نے اپنی ٹیم میں شامل کیے تھے لگاتار اسی دن سے ہم سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزموں کو شناخت کرنے کے بعد کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں ملزم وہ جلد از جلد گرفتار ہو جائیں تو ان کی گرفتاری کے سلسلے میں ہم نے ویسے بھی پورے زلے میں سختی کی ہوئی ہے تھوڑی سی سویڈن میں قرآن پاک کی بے خورمتی کے خلاف آل پارٹیز ختم نبوت اور امیر جماعت اسلامی سراجل حق کی کار پر ٹنڈو آدم میں بھی وقت مذہبی جماعتوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا ہے ٹنڈو آدم میں آل پارٹیز ختم نبوت کی جانب سے مرکزی جامعہ مسجد جنا چوک سے پریس کلپ ٹنڈو آدم تک ایک بہت بڑی ریالی نکالی گئی حبر شامل کریں گے سجاول سے وفاقی حکومت کی میڈیا دشمن پالیسیوں کے خلاف صحابی سراجل پہتجاج بن گئی ہیں سجاول میں پاکستان فیڈر یونین آف جنرلس کی اپیل پہتجاجل مظاہرہ کر کے سخت نارے بازی کی گئی نباب شاہ سے محمد مرار ڈسٹرک ریپورٹر روائٹ نیو شہید بینظیر آباد نباب شاہ ڈپٹی کمیشنر شہید بینظیر آباد شہریار گل میمن کی جانب سے تلیمی پورٹ شہید بینظیر آباد کے سال دو ہزار بائیس میں دسمی اور باروی جماعت کے سلانہ امتحانہ میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبات کی حوصلہ وضائی کے لیے ایک پروہکار تقریب دقسی میں میریٹ ایوارڈ ڈپٹی کمیشنر آفیس کے دربار ہوت میں منعقید کی گئی رئیس باسٹر کی ریپورٹ کے مطابق مری میں کچھ عرصہ قبل ٹی ایچ کیو ہسپتال مری سے چوری ہونے والی تینوں ڈالائسس مشینیں برامت کرنی گئی ہیں مری ٹی ایچ کیو ہسپتال کا ایک ڈاکٹر ایک سابقہ ملاسم اور خریدہ گرفتار کے لیے گیا ہے مری جب پہلی مشین چوری ہوئی تو پولیس کو درخواست دی گئی مری لیکن پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی مری اس سے پہلے بھی کئی قیمتے چیزیں چوری ہو چکی ہیں پولیس تانہ سٹی جھنگ نے سمنین بی بی کے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا ہے ہمارے نمائند ریاض ناول کی ریپورٹ کے مطابق محلہ زبطہ بال جھنگ کی رہائشی سمنین مقتورہ کے آپ کو بتا رہے ہیں قتل کا معاملہ حل ہو چکا ہے مقتور کے قاتل کی اس کی دیبرانی سمیرہ بی بی نے اپنے آشنا مظفر خان کے ذات مل کر سمنین بی بی کو گلہ دباہ کر قتل کریا حبر شامل کریں گے سیال خور سے سویچر میں قرآن پاک کی بے خرمتی کے خلاف علاوہ وال چوہ میں مصبی جماعت کی طرف سے اتجاجی ریلی نکالے گئی ہے سیال خور سے جنید خان بابر کی ریپورٹ کے مطابق تحریک لبے پاکستان کی زیرے تمہ اتجاجی ریلی نکالے گئی ہے ریلی کے قیادت حتیب ڈونگا باق مسجد حادم حسین نے کی سویچر میں قرآن پاک کی بے خرمتی کرنے پاہ اتجاجی ریلی نکالے گئی حبر شامل کریں گے پاک پتن سے تحریک انصاف کی الیکشن کرواوں ملک بچاؤ ریلی کارکنان اور شہریوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر حکومت کے خلاف سکت نارے بازی کرتے ہوئے پوری الیکشن کروانے کا مطالبہ کر دیا محمد عمران کی ریپورٹ دیکھتے ہیں تحریک انصاف کا احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ جاری پی پی ون نائنٹی ٹو میں فوری انتخابات کے انقاض کے لیے ریلی نکالی گئی جس میں شرکہ نے حکومت کے خلاف نارے لگائے سینئر رہنما دیوان میر مہین الدین چشتی کا کہنا تھا اس ملک میں جو حالات چل رہے ہیں جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے تب تک یہ ملک بوران سے نہیں نکل سکتا جبکہ پی ڈی ایم الیکشن سے رائے فرار اختیار کر رہی ہے ہمارا صرف عوام کا اتنا ہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد الیکشن کرائے جائیں اور الیکشن کروا کے عوامی لیڈر عمران خان کو لائے آجائے ریلی میں خواتین اور بچوں نے بھی کثیر تداد میں شرکت کی شرکہ نے صحافیوں کے خلاف مقدمے کے اندراج کی بھی مضمت کی ہمارے کارکنان کی جو گرفتاریاں کی جاری ہیں اور جو میڈیا پرسنز کی بھی گرفتاریاں کی جاری ہیں ہم اس کی بھی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور اگر اس کو روکا نہ گیا تو ہر گلی محلے میں جس طرح یہ ریلیاں نکل رہی ہیں یہ رکے گا نہیں سلسلہ جو جھوٹے مقدمے یہ بنا رہے ہیں یہ کب تک کریں گے آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے الیکشن ہی اس کا حل ہے شرکہ کا کہنا ہے کہ ایمپورٹڈ حکومت نے عام آدمی سے روٹی کا نوالہ تک چھین لیا فوری انتخابات ملکی معایشت کو بچانے کا واحد حل ہیں خبر شامل کریں گے شہر اقتدار اسلام آباد سے تھانہ نلوورٹ کی حدود تمیر کے علاقے قبضہ مافیا کا راج زمین پر مسلح افراد کا دھاوہ قبضہ مافیا کے خلاف تحریری درخواست میں نام بتا چکا ہوں مجھے یہ لوگ قتل کرنے یا جھوٹے مقدمے مولویس کرنے کا پلان کر چکے ہیں متاثر شخص یاسر محمود کا کہنا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اسلام آباد سے نجم زبزباری کی سٹیپورٹ میں جی بالکل ناظرین اس وقت سمبلی ڈیم روڈ کے پاس اسلام آباد موزہ تمیر ہے تھانہ نلوور کی حدود میں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک جدی ارازی جدی یعنی باپ دادا سے ملکیت جن لوگوں کی زمین ہے اس زمین کے اوپر ہم لوگ کڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ساتھ میں جو یہاں پہ لگی ہوئی ان کی بار تھی جو ان کی دیوار تھی سیمٹی یعنی حدود جو ان کی تھی وہ توڑ دی گئی ہے اور یہ کیوں توڑی گئی ہے یہ کس نے توڑی ہے یہ تمام تر واقعات یہ تمام تر جو قصہ ہوا ہے یہاں پہ قبضہ کون کرنا چاہ رہا ہے کیوں کرنا چاہ رہا ہے یہاں پہ کون کون لوگ انوالو ہیں یہاں پہ جو زمین کا مالک ہے اس کو جان کے خطرات ہیں اس کو یا تو مار دیا جائے گا یا اس کے اوپر بقول اس کے کوئی ایسا کیس ڈال دیا جائے گا کہ وہ تا عمر جیل رہے گا اور پیچھے میں یہ جو چنگیز گروپ یہاں پہ بقول ان کے یہ لوگ ہیں اور ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے ان پہ مدت ایف ای آرز ہو چکی ہیں ریکارڈ گواہ ہے وہ ان کو یہ زمین ان سے چھیننا چاہ رہے ہیں دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں اس نے جدی وارث ہیں اس میں ان ساڑی اباؤ اجداد تو ساڑے کو ہو لی تے ان جڑے ماملات ہیں قبضہ مافیہ لے جڑے وہ ساڑے کو لوگ ہتنا چاہنے بائی طریقہ ہونا یہ تھا پہلی دفعہ ساڑے پر اٹیک کیتا دو عملے ہوئی چکے اس نے کوئی اللہ پاک مدد کی تھی بچی گیا جس نے تھانج بھی اس نے درخواستان شاہ ساں دیتی ہیں تو جناب اس نے کی یہ بار بار تنگ کرنے یہ کلاشن کوفانہ لی تھا انہا فیرنگ کی تھی جس نے ویڈیو میں میڈیا ذرائق کی دیتی ہیں فوٹوان دیتی ہیں مختلف قسم نیا یہ تمکیاں لانے پہ مکی اسان کو لوئے زمین خسی کے یہ پیسے آپ پہ سی انہا پر متعدد دفعہ یارہاں پہلے بھی ہوئی ہاں یہ آئی قبضہ ناثر ہے مطلب ہے ظالم قسم نے لوگ کے اسان سار شریف بندے ہیں یہ تھا انہ جدی پوچھتی ہیں کیونکہ ساڑے والد صاحب مارے والد صاحب نمی پریشان ہویا بے پاس ہویا دیل نہ وہ نہ قبضے کرنے جو گئے اسان دو پہیاں ساڑی زمین خسی کے آپ پیسے بند رہا چاہنے ہیں ساکومے بالا جڑے اکامے بالا ہے انہا تو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنے ہیں کہ جناب این نے انوان جایا اسلامباد ہے یہ کون لوگ ہیں یہ سر قبضہ ناثر ہے آپ انتا نام لینا پسند کریں گے بالکل جناب یہ چنگیز لوگ ہیں اور بائیس طریق کو پہلا اٹیک کیا انہوں نے اس کے بعد دوسرا کیا ہے اور مجھے یہ میرا کسی محسن نے یہ بھی بتایا ہے کہ مجھے اب یہ ماریں گے یا پھر کسی کو مار کے میرے سار ڈالیں گے جناب مجھے سخت خطرہ بھی ہے ناظرین آپ نے سنا ہے کہ یاسر نامی بندے کا یہ کہنا ہے کہ باپ دادا سے ان کی جو زمین ان کے قبضہ میں ہے کچھ ایسے اناثر قبضہ اناثر ان سے وہ زمین کی چھیننا چاہ رہے ہیں ہمارے چینل کی وساست سے انہوں نے حکام بالا سے ایک آجزانہ اپیل کی ہے کہ ان کی مدد کی جائے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان کے مال کو بھی خطرہ ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی اسلام آباد وزیر داخلہ اور دیگر مجاز آتھارٹیز اس پہ کیا عمل کرتی ہیں کیمرامین یاسر کے ساتھ نجم سردواری رائل نیوز اسلام بار خوش عمل کرتے ہیں پھول لگر سے ہمارے راہ ہی اس کے ریپورٹر اکیل خان کی ریپورٹ کے مطابق سویٹن میں قرآن مجید جلائے جانے کے خلا مذہبی جماعتوں نے ریلی نکالی ہے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا سویٹن حکومت نے سرکاری طور پر قرآن پاک کی توہین کر کے ہمارے دلوں کو تکلیف ہون چاہیے جس کی ہم پر زور مزمت کرتے ہیں ہمارے قرآن ریپورٹر ڈاکٹر حادیمرانہ کی ریپورٹ کے مطابق سمریال مور پر تحریک لبیک کا پر امن اتجاجی مظاہرہ سمریال تھانے کی حدود مور پر تحریک لبیک کے کارکنان کی طرف سے پر امن اتجاجی تحریک لبیک کے کارکنان میں بینرز اور پوسٹر اٹھا رکھے ہوئے تھے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے امن امان کی صورتحال کو برکرار رکھنے کے لیے پولیس سمریال کی بھاری نفری موقع میں موجود رہی ٹرافک کے دھوانی بلا رکاوٹ معمول کے مطابق روا دوا کریں گے رائیوینڈ سے رائیوینڈ میں علماء اہل حدیث اتحات کانسل کی قیادت میں جمعے کے بعد سویٹن کے خلاف اور قرآن پاک کی بے خرمتی کے حوالے سے ایک ریلے نکالی گئی جس کی قیادت شیخ الحدیث علامہ منیر احمد وقار نے کی ہے چلتے ہیں رائیوینڈ سے ہمارے رائیوینڈ نیوز کے نمائے دے مبین مبارک اس ریپورٹ میں انشاءاللہ لمحے لمحے پر گلی کچھوں سے نکریں گے اور حکومت کے ایوانوں تک پہنچیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ میرا دیوبندیوں کا بریلویوں کا مسلمانوں کا غیر مسلموں کا انسانوں کا جنوں کا کسی ایک کا مسئلہ نہیں سب کا مسئلہ ہے ہمارا قرآن سنے 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 میں مسلمانوں سے آگے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ قرآن مسلمانوں کا ہی نہیں پوری انسانیت کو ایسے اسباب دیتا ہے کہ پوری انسانیت کو خلاق اتا کرتا ہے کامیابی اتا کرتا ہے خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے میاں تاری محمود کی ریپورٹ کے مطابق نواہی علاقہ دیپالپور سیف سیٹی طرز پر سیکیورٹی کے عظیم الڈشان منصوبے کی افتتاحی تقریب اوکارا دیپالپور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے وی ان کے اور ویجنل پولیس آفیس اصحابات مرزا فارنوے کی ہزیرے کیا ادایت صبح کی سب سے بڑی تحصیل دیپالپور میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے شہر بھر میں سیف سیٹی پروچیکٹ ترز پر سی سی ٹی وی کیم میں لگائے ہوئے ہیں مکمل فال کر دیے گئے ہیں فروق آباد اور گرد و نواہ میں حالیہ سویٹر میں قرآن پاک کی بے خورمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں سرکاری سرپرستی میں قرآن کریم کی توہین کر کے دو عرب مسلمانوں کی دل ازاری کی گئی ہے اسلام دشمنی کے برتے واقعات شرمناک اور عالمی امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے انجبن بہبودن مریضہ فتح جنگ نے الخدمت فاؤنٹیشن فتح جنگ کے تعاون سے تحصیل فتح جنگ کے نوہی گاؤ نوہ گرہ میں فری آئی میڈیکل کیمپ لگایا ہے جس میں الشفاء آئی ٹرسٹ رابرپنڈی کے ماہیر امراض چشن نے راجہ رحیل کی قیادت میں 372 مریضوں کا معاینہ کیا مزید تفصیلات سے اگاہ کرے ہمارے نمائندے ملک محمد وحید فتح جنگ سے تحصیل فتح جنگ کے گاؤ نوہ گرہ میں فری آئی میڈیکل کیمپ کے جس میں الشفاء آئی ٹرسٹ رابرپنڈی کے مہر امراض چشن راجہ رہیل کی قیادت مدین سے 22 مریضوں کا معاینہ کیا فری عدوی عادی 97 مریضوں کو اینک دی مہتی کے 78 مریضوں کو آپریشن کے لئے الشوائی ٹرسٹ ریفر کیا گیا جماعت اسلامی کے ذلی امیر سردار عمجد علی خان عجم ملک رفاقت عوان سینئر نیب صدر محمد علی سیکرٹی اطلاع زائد عارفی الخدمت فانڈیشن کے فیصل نے کیمپ کے انقاد پر سمندر خان اور ان کی پوری ٹیم کو خراج چیک اپ کیا اور فری میڈیسن دی اب چلتے ہیں پنڈی بھٹیاں وزیراعظم کے مام نے خصوص سیادہ طارق کا پنڈی بھٹیاں جلسے سے خطاب انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سنا دیں یہ ٹی وی پین کانشوز میں بیٹھ کے بد تہذیبی بد خریفی کرنے والے باتیں کرنا بہت آسان ہے جب سختی کارٹ میں کوئی باری آئی کی ہے تو ہمیان نواز شریف اس کے شیروں کا بائی مقابلہ نہیں ہے حبر شامل کریں گے لاہور سے ڈاکٹر واجد نواز کی ریپورٹ گریب آئیل ٹینکر میں آتی زدگی پانچ افراج لس کے جابا حق آئیل ٹینکر کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیل لیا ہے کالخ خطائی روڈ مکمل طور پر بند کر دیا کیا پدوکی میں مذہبی اور سماجی تنظیموں کے عہد دران اور کار کنان نے حرمت قرآن کے سلسلہ میں مرکز مسلم لیگ اور دیگر مذہبی جماعتوں نے پتوکی میں احتجاجی ریلیا نکالی اس موقع پر مرکز مسلم لیگ اور تحریک اللہ اکبر پاکستان کے سینئر رہنما حافظ عبدال روف نے شرقہ سے خطاب بھی کیا جبکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کارکنان کا کہنا تھا ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی اسی طرح احتجاج کیا جائے تاکہ عالم کفر کو یہ پیغام جائے کہ مسلمان ابھی تک سوئے نہیں ہیں وہ اپنے نبی اور قرآن اور دین کی حرمت کے لئے تیار بیٹے ہیں ہم مرکزی مسلم لیگ کی قیادت میں اور ملک پاکستان کے پورے امہ مسلمہ کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عظیم کہ ہم ان کو بتا دیں گے ان کی جانیں نکال دیں گے ان کی استعطار کر دیں گے اور انہیں پتا چل جائے گا کہ ہم نے مسلمانوں کو کس طرح ججوڑا ریلی کے شرکہ نے حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے کہ نعرے لگائے اور حکومت پاکستان سے عالمی سطح پر معاملہ اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا خبر شامل کرتے ہیں سانگلا ہیل سے ہمارے نمائیت اسد انساری کی ریبورٹ کے مطابق سانگلا ہیل ڈی پیونن کانہ سردار مورو خان کی خدایت پر سلح پولیس کا نجائز اسلے کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے سانگلا ہیل پولیس نے ایسے چو افتخار جویہ کی سربراہی میں نجائز اسلے کی نمائش اور قبضے میں رکھتے والے دو زمان کو اسلے سمیت گرفتار کر لیا اب خوش رامی کرتے ہیں پنڈی بھٹیاں سے پاکستان فیڈریشن یونین آف جنرلسٹ کے مرکزی جنرل سیکرٹری رانہ محمد عظیم کو حراسہ کیا گیا جس پر پنڈی بھٹیاں میں بھی صحافی براد بھی سراب پائے تجاج ہے اس کی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے صحافی برادری مجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے خیالات لیتے ہیں جی بلکل جی میں جو حکومت وقت نے پیکا کا قانون پاس کیا گیا ہے یہ میں اس کی پر زور مضمت کرتا ہوں اور پیکا قانون کا مطلب ہے وہ ان کو سر انجام دینے کے لیے جو ہے ان کو روکا جا سکے اور رانہ محمد عظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جنرل کے جو مرکزی جنرل سیکٹری ہے ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور اس بات کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور میں بطور صدر پاکستان فیڈر یونین آف جنرل لیس ڈسٹک حافظ عباد زائد علی سپرا حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر رانہ عظیم کو کسی نے ہاتھ لگایا تو رانہ محمد عظیم ہماری ریڈ لائن ہے اور جب ریڈ لائن ہماری کراس کی گئی تو اس کا خمیازہ حکومت کو بھگتنا محمد اس وقت اس طرف توجہ دینے کی بجائے صافیوں کے راستہ کر رہی ہے جس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں جی جیسے کہ آپ نے مرکزی صدر حافظہ باد کا بیان سنا ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ بلکل برداشت نہیں کریں گے اور ہم سب رانہ محمد عظیم کے ساتھ ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی سازش کی گئی تو ان سے پہلے اس کا مقابلہ ہم کریں گے پشاور میں سماجی ہمانگی کو فروغ دینے کیلئے تین روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں اکا خیل خیبر اور بیزور اور اکسائی کے دو قبیلوں کے سنتالیس مشیرات نے شرکت کی مزید ایسیسن کمیشنر ریوینیو خیبر تے رکشاپ میاں کا خیل زلہ خیبر اور بیزور زلہ ورگزائی کے سنتالیس سفیدریشو کو ٹریننگ دی گئی منقل رکشاپ کا مقصد سماجی ایسی کام اور بیچارے اور علاقائی مسئل اور تنازات کو حل کرنے میں مدد ملے جس میں ان سے فیدریشو نے خصوصی دلچسپی لی تعلق کوم بیزور سے ہیں اور یہاں پر سی آر اے نورت نے ٹریننگ کیا تھا ان میں ہم نے سماج کے لیے کمیونٹی کے لیے بہت کچھ سیکھا خاص طور پر آمن کے لیے یہاں پر سماجی مہنگی ڈیورسٹی کمفلیکٹ اور ان چیزوں کیو پر بات ہوئی جو کہ ہمارے کمیونٹی کے لیے کافی مفید اور فیدہ مند ہوں گے ایک انتہائی سی آر اے نورت کی تمام زم ازلا میں خیبر میں اور عجزوں میں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کافی کافی کسیر تعداد میں ایکٹیویٹیز یہ کرتے رہتے ہیں اور یہ ایک بہت پوزیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ مشاعرے اور اس طرح امن امن سے جو جڑی ہوئی باتیں ہیں وہ یہ انڈرٹیک کرتے ہیں اندیز یہ جو زم ازلا ہے اس میں تو یہ انتہائی ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے اور ان کو دسٹک باب کلے گا جن روزہ اختیام تقریب کے آخری دن کامیاب ٹرینرز کو مہمانی خصوصی ایسسٹن ایڈیشنر کمیشنر ریونیو خیبر امیر عزیب خان نے اعزازی سرٹیفیکیٹ سے نوازا اور اس عظم کا اعادہ کیا کہ اس طرح کے ایونز کے انعقاد سے زم شدہ ازلام ترقی استحکام اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا کیمرامین اومیر کے ساتھ شاہد خان ٹاؤن پشاور احمد ورشڑکیہ کے نواہی علاقے خیر وڈاہہ سے سویٹن وکران کریم کی گزتاکی کے خلاف امت مسلمہ سراب احتجاج ہیں آج پورے ملک کی طرح خیبر پورٹ ڈاہہ میں بھی انجمن تاجران اہل سنت جماعت اور دیگر مذہبی سیاسی اور سماجی تنظیم نے احتجاج مظاہرہ کیا خبر شامل کرتے ہیں میرپور ماتھیلو سے روائل یوز گھوڑکی کے ڈسٹرک ریپورٹر محمد امین سومڑو کی ریپورٹ کے مطابق میرپور ماتھیلو ہائی سکول کے اساتح اور تلوہ نے بازو پسیہ پٹھیاں بانت کر سکھر بورٹ کی انتظام کے خلاف احتجاج کیا ہے سکھر بورٹ تلوہ سے بھاری فیصے وصول کر رہے ہیں جو تلوہ کے ساتھ نائنصافی ہے سندھ دیکھوا ہوا بارن کھان سکھ اسی ہوں کے ماف دیسٹک رائم ریپورٹ اجمل جبیل کی ریپورٹ کے مطابق مل بھر کی تحصیل احمد ور شرکیہ کا علاقہ سویڈر مکران مجید کی بے خرمتی کے واقعے کے خلاف حرطان اور احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے جس کی قیادت مولانا وزیر احمد کاری ساجد اور ساکی صاحب نے کی اس موقع پر انہیں ریلی کے شرکہ سے خداف کرتے ہوئے کہا کہ سویڈر میں ہونے والے واقعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل مجروم ہوئے ہیں ہرنائی سے آپ کو بتائیں گے اول پارٹیز لہ ہرنائی ایکشن کمیٹی کی زیرے تمام احتجاجی ریلی اور مظاہرہ احتجاجی ریلی مظاہرہ ایکشن کمیٹی چیئرمن صدام ترین کی قیادت میں کیا گیا ہے مظاہرے سے مقررین میر وائش شاہ پی پی کے ملک شنگل لاہ بار اسوسییشن رہنما ایڈوکیٹ جمعہ خان عالم لازمین اتحاد صدر صاحب ہان جان اور الصدار پینل کے ملک ناظر شاہ پی ٹی ایم زلعی رہنما فضل مخلصار کول مائنر زلع صدر حاجی دوران خان اور این ٹی ایم زلعی صدر نصر اللہ ناز ایکشن کمیٹی ایڈشنل سیکرٹری سید زاکر شاہ ایکشن کمیٹی ڈیپٹی چیئرمن سید حوصف شاہ اور صدارتی خطاب چیئرمن صدام خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمارے علاقے کو بہت بڑی سازش کے تحت آپ کو بتا رہے ہیں سازش کے ذریعے ہر حوالے سے ناکام کرنی کی بھرپور کوشش جاری ہیں جس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں ملک دیگر شہروں کی طرح چیچہ وطنی میں بھی جماعت اسلامی کے کار کنان سراپا تجاج ہیں سویڈن میں قرآن پاک کی بے خرمتی اہلے شہر اور مصبی اور سیاسی جماعت سراپا تجاج ہیں جماعت اسلامی کی امیر حق نواز ذرانی کی قیادت میں تجاج ریلی نکالی گئی ہر شاہ میں کہتے ہیں اوکارا کینٹ گمبر سے ہمارے ریپورٹر محمود الحسن روائل نیوز کی ریپورٹ کے مطابق پورے پاکستان کی طرح گمبر ساہی وال میں بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے خرمتی کرنے پر تحریک لبیق پاکستان اور گمبر پریس کلپ اوکارا کینٹ کے زیرے تمام ریلی کائنکات کیا کیا ہے جس میں تمام دینی سماجی اور گمبر ساہی وال کی گئیور عوام نے بھرپور طریقے سے شرکت کی حب شامل کریں گے ٹوبا ٹیکسن سے اسسسٹن کمیشنر کے نارف سلوک کے خلاف ملازمین نے ہرطال کر دی ہے ٹوبا ٹیکسن ملازمین نے آرسین ریونیو ایمپلائیس اسسسییشن کے مرکزی صدر کی ہدایت پر زلی صدر ٹولا یا محمد خان جلوار کی زیر صدارت ملازمین کا انٹی کرپشن کورٹ کے جج کی آفیس میں ایڈوکیٹ کی جانب سے موبینا حملے کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے حبر شامل ہانپور سے اکرائن ریپورٹر شاکر حسین کی ریپورٹ کے مطابق سویڈن میں اکران پاک کی بے خرمتی کے خلاف تحریک لبیت پاکستان کی ریلی کی قیاد تحصیل امیر ڈاکٹر حسن محمود چشتی نے کی ہے ریلی گلہ منڈی روڈ سے شروع ہو کر نو اجلاس میں ڈسٹرک پاپوریشن ویلپیر آفیسر محمد نعیم سی ای او ایڈوکیشن ڈاکٹر انفرمیشن آفیسر علامہ اکرام اور دیگر مطلقہ افسران بھی موجود تھے خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے نواب امجد علی کی ریپورٹ کے مطابق چنیوٹ زلا چنیوٹ میں پی پی چرانوے ایم پی اے کے امید بار محمد خالد نے تمام رہنماؤں کی طرف ریلی نکالی گئی ہے اور آپ کو بتا رہے ہے جس میں اراکین کی کسی تدات نے شرکت کی ہے اور چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف کے جاری کردہ ریلی کے شیڈول کے مطابق آز پی پی پاک کی بے خورمتی کرنے پر سویجن کے خلاف اعتجاجی مظاہری کیے گئے ہیں جمعہ کے اجتماعات میں علماء اکرام نے آپ کو بتا رہے ہیں مظامتی قراردار پیش کی ہیں پھول نگر شہر کی مرکز مسجد کے خطیب علامہ جمیل احمد سعیدی نے بھی مظامتی گداردار پیش کی ملک رستم خان بیورو چیپ ساؤت پنجاب کی ریپورٹ کی مطابق ڈیپٹک کمیشنر محمد انبر بریار نے اشیہ کو رونوش مہنگے داموں بیشنے والوں کے خلاف سب اقدامات کیے ہیں اب گرافروش کے خلاف فوری ایف آئی آرد درج ہوں گی بزاروں کے ساتھ اب گلی محلو اور بلوکس وغیرہ اور آپ کو بتا رہے ہیں بلوکس وغیرہ میں واقعہ دکانوں پر بھی پرائیس چیکنگ ہو کی زیلا کے پرائیس کنٹرول میڈی سٹریٹ کو مقدمات اندراج کا ٹارک سون دیا کیا ہر پر شامل کرتے ہے جنیور سے نواب مجھد علی کی ریپورٹ کے مطابق زیلا چنیوٹ میں ڈیپٹی کمیشنر فیصل عباس مانگٹ کی ہدایت کے مطابق ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد زلفقار علی ملحی چیک نمبر 126 جین بنی کو کار میں گوش والی پر زلفقار علی ملحی تازہ گوش کے فرام اور حکومت دیرکازی خان ڈیپٹی کمیشنر ڈیرکازی خان محمد انور بڑیار نے کہا ہے کہ عزت و تقریم سے دینے سے بڑھتی ہے اور ٹیم بنا کر مشکل اہداف بھی خاصل کیے جا سکتے ہیں انہوں نے یہ بات بطور میں اسپان اپنی رہائش کا وفصران اور دوستوں کے اعزاب بھی دیئے گئے شائعہ سے خطاب کرتے ہوئے کہیں حبر شامل کریں گے منچناباد سے قرآن مزید کی بے خرمتی پر شہری صلاح پہ احتجاج سویٹر میں ہونے والے قرآن پاک کی بے خرمتی پر شہریوں نے ریالی نکالی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کلاب میں جہاں پر ملک کی طرح منچناباد نے سویڈن عکومت کی طرف سے جو گستاخی کی گئی ہے اس حوالے سے تمام مقاتوے فکر نے ریلی نکالی گئی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ محمد نواز قادلی صاحب مزید ان سے جانتے ان کا کہنے سویڈن کی طرف سے قرآن پاک دلایا گیا اس حوالے صاحب کا کہنا قرآن کی گستاخی کی ہے اگر صفحات تعلقات کو ختم کیا جائے تو یہ بہت زیادہ اچھا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ جائے کہ غیرت مسلم زندہ ہے ہم نبی کے نام پر مر مٹنے والے کل بھی تھے اور آمین جیسے کہ آپ نے ان کے خیلات سنے تے کہ جو سویڈن میں قرآن پاک چلایا گیا ہے اس پر کردار تک ہم بشاہ لکھتے قرآن ریپورٹر حالد حسین رائل نیوز کی ریپورٹ کے مطابق چیچہ وطنی سے تعلق رکھنے والے مشہور مارو تاج رانہ محمد آصف صراف کی صاحب زادی ہیرہ آصف نے ویٹوال یونیورسٹری آف پاکستان سے مصی ایس میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علیوی صاحب نے ہیرہ آصف کو شیلڈ سیٹیفکیٹ سے نوازا لائر دیر سے ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر عالمگیر عمر خیل کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی ملک جویین صدر کا اجلاس ملک عزمت خان کی زیر صدارت درگئی میں منقید ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ملک جویین کا اجلاس درگئی ملک زیر صدارت میں صدر ملک عزمت خان کے زیر صدارت منقید ہوا ہے اجلاس میں ممبر سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی سید اخوہزاندہ چٹان ٹھویین کے علاوہ تمام اصلاح تحصیل وصدور وزرہ ثابق ممبران قومی اور صبائی اسمنی نے شرکت کی سید والا سے آپ کو بتائیں گے ملک شہزاد عمران کی ریپورٹ کے مطابق ٹائم فائٹر ایسے چو تھانا سید والا رانہ سجاد اکپر کی تائناتی کے بعد تھانا سید والا کی حدود سے جرائی پیش افراد علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں سید والا کے علاقے میں چوری دکیتی کی باردات میں ریکارڈ کی کمی دیکھنے کو مر وحی ہے شہری سید والا فولیس کے رویے پر مطمئی نظر آتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائند اسکرلی کی ریپورٹ کے مطابق قائد طلبہ رمیز حسن واجہ صاحب مرکسی سجد انجمن طلبہ اسلام پاکستان کی ہدایت پر انجمن طلبہ اسلام تحصیل پسرور کے زیر تمام عظیم ورشان تحفظ قرآن طلبہ ریلی کا نکات کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق انجمن طلبہ اسلام پسرور میں تحفظ قرآن طلبہ ریلی کا نکات کیا گیا حبر شامل کریں گے رینالہ خود کے نواحی علاقے چار بن ایل کا روڈ سالوں سے خستہ خالی کا شکار ہے کئی حکومتیں آئیں ہیں اور چلی کئی لیکن یہ روڈ نہ بن سکا ہے پانچ سے ضائد دہاتوں کو ملانے والا یہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائد مہناصر حسین شافر سے جی مہناصر حسین شافر اگا کیجئے تھا جی رنالا خود کے نواحی علاقے فور ون ایل کا روڈ سالوں سے خستہ حالی کا شکار کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں لیکن یہ روڈ نہ بن سکا پانچ سے ضائد دہاتوں کو ملانے والا یہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بچوں کو سکول آنے جانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے ہیں جب بارش ہوتی ہے تب یہی گڑے طلاب کا منظر پیش کرتے ہیں اس ٹوٹے روڈ پر روز روز کے حادثات معمول بن چکے ہیں علاقہ مکینوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ اس روڈ کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے تا کہ روز روز کے خطرناک حادثات سے بچا جا سکے اکارا سے مہن ناصر حشین شاکر کی ریپورٹ کے مطابق زلہ اکارا کی ممتاز سیاسی شخصیت پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنماء حلقے میں ون ٹو ون مقابلہ کرے ہمارے نمائد ناصر شاکر کی پاہ پر مجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ رائے خلاب مجتبہ خرل کا مزید کیا کہنا تھا کہ عمران خان ہر جگہ پر خود الیکشن لڑے گا ان کے خلاب آپ کے پاس کوئی ایسا کینی ڈیٹ ہے تو میں اپنے دوست کو بڑے پیار محبت سے جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں رائے مجتبہ خرل راوی دا راوی دا خرل عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئیں راوی پر میرے ساتھ الیکشن لڑے ان کو دن تارے نظر آ جائیں گے کہ اس کو کس گمان کس تکبر کس گروہ کی بات کرتا اور میں تو چھوٹا سابر کروں پاکسان پیپلز پارٹی کا بھٹو صاحب شاہد بی بی بھائی اور بلاول صاحب میرے چیئر مین کا چھوٹا سابر کروں میں چالنج کرتا ہوں عمران خان کو میرے سامنے ایلیکش لڑے یا ایک چو پہنتی میں اکھانا میں دریار راوی پہ پتا چل جائے گا کہ کتنا راٹ ہے مطابق سویڈن میں قرآن پاک کی بے خورمتی کے خلا ٹی ایل پی کی جانیب سے تحفظ قرآن مسجد ریلی نکالے گئی ہے ریلی پر وارداد کی جھوٹی کال کرنے پر شہری کی رفتہ مقدمہ درج چنیوٹ پولیس کو ون پائی پر تھانا نگرانہ کے علاقے میں گن پوائن پر چھے لاکھ روپے چھین جانے کی تلاع ملی ہے اور اطلاع ملنے پر تھانا نگرانہ پولیس موقع پر پہنچ کر ملزم خواہ راست میں دے لیا کیا حبر شامل کریں گے روائل نیوز کے چیپ ریپورٹر راہب سومنو کی ریپورٹ کے مطابق عباروں میں وزریالہ سن نے سینٹر ڈاکٹر جا مہتاف حسین حان دہر کی ہمشیرہ کی وفاق پتاصیت کی ہے وزریالہ سن کے ہم راسوبائی وزی سید ناصر حسین مکیش چابلہ بھی موجود تھے حبر شامل کرتے ہیں رائیوڈ سے نمائندہ راہ نیوز ملک غلام مصطفی کی ریپورٹ کے مطابق رائیوڈ مین بزار ریلوے روڈ چوری اور دکیتی کی باردات میں اضافہ روز بروز چوری اور موٹر شاپ کے تالے توڑ کر موبائل اور نگتی لے کر پڑھ آئے حبر شامل کہتے ہیں سانگلہ ہل سے ہماری نمائندہ اسط انساری کی ریپورٹ کے مطابق قرآن پاک کی بے خرمتی کرنے پر سانگلہ ہل میں سویڈن کے خلاف مقامات پر ریلیو کا نکات کیا گیا جس میں سیاسی ہماری شخصیات کے علاوہ لوگوں کے کسی تعداد نے بھر پور شرکت کی مقرر شدید الپاس میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی مصمد خانپور سے ہماری سٹی ریپورٹر شاہد بشیر کی ریپورٹ کے مطابق ظاہر پر آٹا پر بہاران شدت آٹے کے حصول میں مشکلات من پسند افراد کو نواز نے پر آوام آپس میں لڑ پڑے سجاول میں جی پاس سجاول پھانے تک حافظ مولانا حسین مولانا اشراف مولانا زیر رحمان مولانا انور کی قیادت میں ریلی نکالی گئی دسٹرک ریپورٹر علی رزا کی ریپورٹ کے مطابق جماعت اہل سنت پاکستان زلہ بہاولپور مرکزی ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کمیٹی بہاولپور تنظیم السید زلہ بہاولپور تحریک منحاج القرآن کے زیر تمام زلہ امیر جماعت اہل سنت پاکستان زلہ بہاولپور علامہ مفتی محمد جعبید مصطفی صلیدی صاحب کے زیر سرپرستی جامعہ گوسیہ صلیدہ حضری آپ کو بتا رہے ہیں مسجد مہدر چون بہاولپور سے تجازی ریالی نکالی گئی ہے جس آپ کو بہت افسوسنا خبر سے آگاہ کرتے چلیں بائی پاس مورکھنڈا نانکانہ صاحب دکیٹی کی واردات مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رحمان صاگر سے جی بلکل بہت افسوسنا کی بات ہے راہ دس بجے قریب نانکانہ مورکھنڈا نانکانہ صاحب دکیٹی کی واردات پر مضامت پر ڈرائیور کو ڈاکو نے گولی مار کر وقتی طور تو ڈاکو گاڑی لے کر فرار ہو چکے تھے لیکن مورکھنڈا کے قریب بیکریریڈی سے ٹکرا گئی گاڑی ایسو چو کا ستارہ گردش کر رہا تھا ایسو چو ممکنہ اضافہ کے بعد متعدد پٹرول پر پٹرول کی پروپ بند ہوچ کی ہے پٹرول کی بند کی وجہ سے پٹرول مسنوات کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ ہے خبر شامل کریں گے جمال پور سے ہیڈ آف اے آر وائی نیوز اماد یوسف کے خلاف درچ مقدمے کے خلاف ریس کرب جمال پور میں احتجاج وہاں پر موجود ہے سینئر ایگر پرسن ڈاکٹر گزنفر عباس عصدی جی گزنفر عباس عصدی اگاہ کیجئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان ڈاکٹر گزنفر عباس عصدی ناظرین آئے روز جو صحافیوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور جناب یوسف عماد صاحب کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں ان پہ اف آئی آر بھی درد کر دی گئی ہے تو اسی سلسلے میں پرس کرب جمال گور کے صدر سید عضی عباس ملانی جو سینئر صحافی بھی ہیں وہ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی مرقید کی دفعات شامل کی گئی ہے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور ہم یہ ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے اور ہم اس کی پور زور عرف میں مضامت کرتے ہیں اور کیا حق کو سچ لکھنا یا حق کو سچ بیار کرنا یا جن لیں کبھی تو جمیر فروقی صاحب کو صحابی یا حق کرتے ہیں ہم حکومت کی ان پریسیوں کی سخت عرفات میں بہت مضامت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مداربہ کرتے ہیں کہ ہم آگ یوسف کو جن لیا کیا جن بہت شکریہ شاہ صاحب نے جس طرح کہ صاح سے بڑا جن یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہتا ہے اور ساتھ کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے اسی لئے صاحب کو دبا دیا جاتا ہے حبر شامل کرتے ہیں حوستہ محمد سے ہماری ڈسٹرک ریپورٹر محمد رفیق پندرانی کی ریپورٹ کے مطابق جہاں الزیدہ پبلک سکول اینڈ کالج کوٹلی ازاد کشمیر کے تعاون سے آج حوستہ محمد اور گندہ خف سلاف متاثرہ پچاس خاندانوں میں گرم بستر دیئے گئے ہیں اسلام ایجوکیشن اینڈ ویل فیر سوسائیٹی کے چیئرمن میر منظور احمد بندرانی اور اس کی ٹیم نے تقسیم کیے رہے ہیں یہ ان کے تعاون سے ممکن ہوا ہے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ایک بار پھر سر مشتاق صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح سے ہی ہمارے ساتھ یہ تعاون جاری رکھے تا کہ ہم سلاف مداثرین کی مدد کر سکے بہت شکریہ اسلامی ایجوکیشن باغو کے شہر لاہور سے ایمین شائستہ پرویز ملک صاحبہ کی ہدایت پر بانی نواز شریف لورز گروپ عثمہ آمیر بڑ کی رہائش کا ٹاؤن شپ میں علاقے کی عوام کی سہولت کی لیے ناظرہ کے موبائل وین کا احتمام کیا گیا ہے جس علاقے کی خواتین حضرات اور شنافتی کارٹ بے فارم وغیرہ بنوانے کی سہولت سے مستفید ہو سکیں گے حبر شامل کہتے ہیں شورکور سے جہاں ہمارے نمائدے حاجی ناصر عباس جڑکی ریپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی کی زیر تمام احتجاج ریلی نکالی گئی جس میں جماعت اسلامی کی رہنمہ بہادر خان جنگ جنہوں نے ریلی کی قیادت کی ہے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے رہنمہ بہادر خان اور پروپیسر اقبال حساری نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے سویڈن وکران پاک کی بے خرمتی اور ناپاک کوشش کی مضمت کرتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر روائل نیوز علی رزا کی ریپورٹ کے مطابق ٹی پیو محمد کاشیب اسلام کا اپنے دفتر میں عوامی مسائل کے حل کے لئے کھلے کچھ کچھ ریپورٹ کے درام شہریوں کے مسائل سنے ہیں اور مطلقہ افسرات کو میریٹ پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے جی رکھ کرتے ہیں شوٹ کوٹ کا جہا ہماری نمائد حاجی ناصر عباس جڑ کی ریپورٹ کے مطابق ٹی تابق تھانہ گلے وال پولیس کی کار بائی دکیتی اور موٹر سیکل چور گینگ کے چار میمران کو گرفتار کر لیا کیا ہے ملزمان کے قبضے سے چھینے گئے پانچ لاکھ نکت رکم اور چار لاکھ مالیت کے چار موٹر سیکل بھی برامت کر لیے گئے ہیں ہمارے موجود ہیں ہمارے رائل نیوز کے سینئر ریکن پرسر ڈاکٹر گزنفر عباس استی جی اگاہ کیجئے گا ریکن جی وآلیکم السلام استی صاحب آپ کا شکریہ آپ کے جینب کا شکریہ اور امام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے مسلسل مجھے چوتی بات بات ریس کر رہا جو پس رہ رہ کیا ہم تمام صاحب کی بات دل کی اتھا گرائیو سے شکریہ تھا اور استی صاحب یہ دوستوں کی محبت ہے کہ پریس کر جمال کو ہمیشہ مظلوم آواز کی ہم نے ہمیشہ آواز کو شہر کے مسائل کو یاد کیا ترواب احتیار تک پہنچایا اور جو بھی آوام مسائل ہیں ان کو ہمیشہ پریس کر جمال کو دنیا اور میں نے چاہا کہ جمال میں کوئی اور سبھی دوستوں سے بات کی اور ہم سبھی اتفاق کے رہ سے ایک روح کو پریس کر جمال کو سبھی دوست میرے ساتھ جامل ہو گئے اور ہم نے پریس کر جمال کو دنیا رکھی اور انشاءاللہ تعالی پہلے بھی صاحبیوں کہ کتنے بھی مسائل تھے ان کے بارے میں علباب اکتیار کو بتایا اور زیادہ مسائل کو حل بھی کرایا انشاءاللہ تعالی حافی صاحبیوں کے مسائل پر خصوصی توجہ دیں گے اور ان کے جو بھی دوستوں کے مسائل وں کے ان کو حل کریں شاہ صاحب آپ نے یہ بھی سنا کہ جمال پور میں پہلے دو گروپ تھے تو آپ یہ کس دوسرے گروپ کو آپ نے اپنے ساتھ کلا لیا اور ایک گروپ بلا دیا پہلے بھی ہم نے دو عدال جس میں زرفکار خارشاہ صاحب اور میں نے کٹے پرس کر گی گی یاد رکھی پھر ہم علیتہ ہوگے زرفکار شاہ صاحب نے اپنا گروپ کلا لیا اپنا اس کے بعد میں گیا صاحب کے پاس کہ ہم کٹے ہونے اور جتنے صاحب ہون کے ساتھ تھے ہم نے بیٹھ کر دی ایک ہی مسائل ہوں ہم دو عمیر کے ساتھ ہم ایک ہی بلیٹ فارم سے اس کو حال کریں اور ہم ساتھ ایک جگہ پہ کٹے ہوں اور پرس کر اپنے مال کو مسائل نہ جمالپور کے ساتھ مطخب ہوئے اور لوگوں نے ان پر بھرپور اعتماد کا ادھار کیا روائل نیوز کے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی